اسلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تجھی آج میں کر رہی ہوں ریویو ویڈیو وہ بھی کنور بلزن فلیور پہ تجھی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ہاں تو جی آ گیا ہے کنور کا ٹو ایکس سپائیسیئر بلزن فلیور تو جی میں نے ایڈ میں دیکھا مجھے بڑی خریفنگ ہوئی تو میں لے آئی لیکن اس کی پرائز جو ہے وہ ون ٹوٹی پائیف ہے مجھے عام سٹور پہ نہیں ملی اس لیے جب ہم سپر مارکیٹ وغیرہ گئے تو وہاں سے ہمیں مل گئی تھی اور اس میں جو ہے وہ ٹو کیکس ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس میں مسالے کا پیکٹ ہے وہ بھی بڑا ہے وہی میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں تو جی اس کی باقی انفرمیشن وغیرہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیک بنانے کی انکریڈینس اور مسالے وغیرہ کی انکریڈینس جو ہے وہ بتائے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو اس کا نیٹ ویٹ ہے وہ ہے ون ٹھرٹی ٹوٹی پائیف گرامز اور جو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ بتائی گئے ہیں کہ اگر آپ کو ان چیزوں سے ایلرڈی ہے تو وہ آپ چیزیں ہیں مطلب یہ نہ لیں کنور کا جو نوڈلز نیو فلیور ہے وہ آپ نہ استعمال کریں تو اس میں سیلک ویٹ اور سویا بین ہے اور ویٹ وغیرہ ہے اور ہی ایک دو اور چیزیں ہیں جو آپ بتائی گئے ہیں کہ آپ نہ یوز کریں ساتھ ہی ساتھ اس کو نارمل پلیس میں رکھنا ہے نہ زیادہ گرمی میں نہ زیادہ سردی میں یہ بتایا گیا ہے اب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پیکیجنگ جو ہے وہ بلکل کورین نوڈلز ہیں ان کی طرح ہے وہ ہم نے ٹرائے بھی کیے ہیں تو جی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پوٹ لے لیا ہے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے اراؤنڈ ٹو کا پانی ڈال دیا ہے اور پھر جب پانی ہمارا تھوڑا سا بوائل ہو جائے گا تو ہم جو ہے وہ کیک ڈالیں گے یہ ہمارے کیک دیکھ لیں اس میں ایسے دو کیک موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس میں ایک پیکٹ بڑا پیکٹ ہے مسالے کا یہ دیکھیں مسالے کا پیکٹ جو کنار کی نوڈلز ہیں اس سے زیادہ ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں پانی ہمارا یہاں پہ بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک جو ہے وہ ایٹ کر لیں گے اور اس کو ہم مکس کریں گے ویسے اچھی طرح کہ یہ مجھے ویسے چاپ سٹک تو میں نے ویسے لے لیا مجھے اس سے کھانے وغیرہ آتا نہیں ہے اہمہ میں نے شو مارنے کے لیے اٹھا لیا تو ہم اب مسالہ دیکھ لیتے ہیں میں نے ایک کے کیوز کیا اس لئے میں ہاف پیکٹ مسالہ یوز کروں گی ویسے مسالہ جو میں نے دیکھا تو مجھے نارمل مسالہ لگ رہا تھا اس میں مجھے لال مرچیں اور یہ جو ہوتی ہیں نا چلی فلیکس وہ نظر آئی ہیں اس کے علاوہ مجھے کچھ ایسا سپیشل نہیں ہے لیکن کورین جو مسالہ تھا اس میں ہمیں دو پیکٹ تھے ایک میں سوس تھی اور ایک میں بینز تھی وہ بہت زیادہ سپائسی تھی بہت زبردست کہ ایک میں اللہ اس میں بجائے بھی بیکن پہ چلی تھی ہے ہمیں دل جو ہمارے نویڈلز ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے کھا رہے تھے لیکن بہت زیادہ تھی بہت زیادہ چلی تھی تو بچے بہت مزی سے کھا رہے تھے جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے نویڈلز جو ہیں وہ ریتی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فلیت میں ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے تو جی نودل ہمارے ریڈی ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اس کو اور پھر ٹیسٹ کریں گے تو بیسے میں تھوڑا سا چاپ سٹک سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں پر کچھ خاص ہوا نہیں اس لئے میں اس کو آرام سے ٹیسٹ کر لیتی ہوں تو جی ہم نے یہاں پہ لے لی ہے ایک سپون اور اس کا جو سوپ ہے اس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں ٹیسٹ کر کے ایک بندہ یاد آگیا ہے وہ ہے میری فرنڈ توبا وہ بلکل سیم ایس یہ والے نودلز بناتی ہے اس کا فلیور بلکل ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب وہ نارمل نودلز بناتی ہے جو کنار کا چٹ پٹا فلیور ہے اس میں وہ تھوڑی سی لال مرچے ایڈ کر دیتی ہے تو سیم ایس ایسٹ یہی فلیور بنتا ہے کوئی ایسا ٹو ایکس سپائسیئر نہیں ہے کوئی بہت ہی جس طریقے سے ایڈ میں بتایا گا تھا بلکل بھی ایسا فلیور نہیں آیا مجھے کھانے کے بعد بھی بلکل کوئی ایسا سپائسی والا فلیور نہیں آیا مجھے تو جی یہ بلکل نارمل ہے اور توبا اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو تمہارا فلیور جو ہے وہ چوری ہو چکا ہے تو جی چلیے یہ ہے میرا بلکل آنسٹ ریویو اگر آپ کو میری ویڈیو بسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے